السلام علیکم بی ورز ویلکم تو میر چینل مائی کریشن جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بیوٹی ٹیپس، ٹرینڈنگ فیشن، مہنڈی کٹنگ اینڈ سٹیچنگ اینڈ مچ مار آج ہم امریلا فروگ کی کٹنگ اینڈ سٹیچنگ سکھا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے جتنی فروگ بنانی ہے اس حساب سے سینٹر کی کلی کے لئے کپڑا لے لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے کئی ویڈیو میں امریلا فروگ کی کٹنگ سکھائی ہے تو یہاں ہم نے امریلا فروگ کے لئے کٹنگ پہلے سے کر کر رکھی ہوئی ہے اس کے بعد ہم گول کلی کی کٹنگ کر رہے ہیں اس کے لئے ہم نے کپڑے کو چار تہ میں رکھا ہے موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں ہماری فروگ کٹنگ ہو چکی ہے موسیقی 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 ہم آپ کو رکھ کر دکھا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے گول کلی کی فروک کے لیے کلیاں رکھنے ہیں اور انہیں سینہ ہے پہلے آپ سائیڈوں کی کلی سینہیں گے اور اس کے بعد امریلہ کٹنگ جو کر کے ہم نے پہلے سے رکھی ہوئی تھی وہ سینہیں گے تو چلیں اب سینہ شروع کرتے ہیں تو ویورز ہم اپنی فروک سلائی کرنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے فرنٹ اور بیک پیس کی کلی کی کاندھوں کی سلائی لگائیں گے اس کے بعد ہم نے بیلٹ سینہ ہے یہ بیلٹ کے لیے ہم نے کپڑا پہلے سے کٹنگ کر کر رکھا ہوا ہے بیلٹ کو سینے کے بعد ہم کسی بھی چیز سے اسے سیدھا کر لیں گے اس کے بعد ہم نے جو ہاف گول کلی کاتی تھی اسے سلائی کریں گے یاد رہے کہ انہیں ہم پورا نہیں سینے گے اوپر سے تھوڑا سا چھوڑ دیں گے دوسری کلی بھی اسی طریقے سے سینے گے اس کے بعد ہم امریلا پیس جو ہم نے کٹنگ کر کر رکھا ہوا ہے وہ لگائیں گے موسیقی 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 دوسری سائٹ کے لیے بھی امریلا ہم اسی طرح کلیوں پر رکھ کر سلائی لگائیں گے موسیقی اب ہم جو ہم نے بیلٹ سیا تھا اس کو اپنی فروگ کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں موسیقی 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 اس کے بعد ہم اپنی بیچ کی کلی کو گول کلی جو ہم نے امریلا کے ساتھ سلائی کی ہے اس کو سی دیں گے ہم سنٹر کی کلی پر اور ریپ کی کلی اور امریلا جو سی کر ہم نے پہلے رکھا تھا وہ لگائیں گے فرنٹ اور بیک چار سائیڈ ہم نے یہ امریلا اور گول کلی لگا دی ہے آپ دیکھیں فروگ تیار ہے اس کے بعد ویورز ہم اپنے فروگ کے موڈوں میں پائپن لگائیں گے اب ہم پائپن کو دو بار فولٹ کریں گے اور پھر ایک سلائی لگائیں گے تاکہ پائپن اچھے طریقے سے لگ جائے ویورز اب ہم وہ حصہ سییں گے جو ہم نے گول کلی کو سیتے ہوئے چھوڑ دیا تھا یعنی ہم سائیڈ کی سلائی کریں گے اور اب ہم گلے کی پائپن لگانا شروع کر رہے ہیں پہلے ہم اپنے فروگ کی بیک سائیڈ کے گلے کی پائپن لگائیں گے اس میں ہم نے ایک کٹ لگایا تھا تاکہ ہم اپنے گلے کو تھوڑا سا بڑھا کر سکیں آپ دیکھ رہے ہیں ویورز کے پائپن کیسے لگانی ہے اس کے پاس ہم گلے کی بیک اور فرنٹ دونوں کی پائپن ایک ساتھ لگائیں گے اس کے لئے ہم نے پائپن لگانے سے پہلے تھوڑی سی پائپن ایکسٹرا چھوڑ دی ہے تاکہ ہم اس کی ڈوری بنا لیں اور گلے کو بان سکیں ڈوری بنانے کے لئے آپ پہلے سے ایک بار فولڈ کریں گی پھر دوبارہ اور پھر تیسری بار بھی فولڈ کریں گے اور سلائی لگاتے جائیں گے وہ ہماری ڈوری بھی بن جائے گی اور پائپن بھی لگ جائے گی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ڈوری تیار ہے اور اب ہم اسے اس طریقے سے بان دیں گے اب ہم گھیر پر لیس لگانا سکھائیں گے آپ کو ہم لیس کو التا رکھ رہے ہیں یعنی جو اوپر کا حصہ ہے وہ نیچے اور نیچے کا حصہ جو ہے وہ اوپر رکھ رہے ہیں آپ دیکھیں لیس لگ چکی ہے اور اب ہم اس کے اوپر ایک اور سلائی لگائیں گے تاکہ لیس بہت پیاری سی لگ جائے لیس لگ چکی ہے اب اگر ہم چاہیں تو ایک اور لیس لگا سکتے ہیں دوسری لیس بھی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے ویورش فروک تیار ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ اور بہت سے ویڈیوز دیکھ سکیں شکریہ موسیقی